بس یاد رکھو جنہیں انہیں کاروبار میں نقصان پر گناہوں کا خیال نہ آوے وہ ان جامروں کی طرح ہیں کہ جنہیں باندھا گیا تھا زمین زمین سے بے دوار نہیں ہو رہی ہے باندھی گئی زمین دکان سے عام دری نہیں ہو رہی ہے باندھی گئی دکان ایسے لوگ جامروں کی طرح ہیں کہ ان کے حالات سے یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ یہ حال کیوں آیا تھا تو اس لئے فرمایا کہ جانور کہ وہ نہیں جانتا کہ کیوں باندھا گیا تھا کیوں باندھا گیا ہمارا حال یہ ہے کہ دکان سے عام دری نہیں ہو رہی تو وہ بجائے عمل پر آنے گے عاملوں کے پاس جاویں گے کہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے یہ تو فرقی بات ہے آپ دیکھ لو سب اکثریت مسلمانوں کی اکثریت مسلمانوں کی ان کا خیال یہ ہے کہ دکان پر سہر ہے جنہیں عامال سے کامیابی لینی نہیں آتی وہ بیچارے عاملیات سے کامیابی لینے چاہتے ہیں پرناہ جو قوت آدمی کے اپنے عامل کی ہے وہ کسی عامل کی کہاں ہو سکتی اس زمانے میں مسلمانوں نے اپنے سارے مسائل دو قسم کے لوگوں پر تخصیم کیے ہوئے ہیں ایک مشایق اور بزرگوں پر اور دوسرے عاملوں پر اگر حق و حال آ جائے تو مشایق کے پاس آ جائیں گے کہ تم عمل کرنے والے ہو تمہارے عمل اچھے ہیں تو ہمارے مسئلہ حل کرا دو ہمارے مسئلہ حل کرا دو یہ دوسری قسم وہ ہے عملہ کرنے والی کہ جو حالات ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے آئیں گے یہ ان حالات کا علاج ان حالات کا علاج عاملوں سے کرائیں گے میں کوئی عامل بتاؤ ارے عامل ایک سار میرے سے کہیں لگے کہ آپ کے علم میں کوئی عامل ہے میں نے کہا بھی میرے علم میں تو آپ ہی عامل ہیں اگر آپ عامل صحیح کریں گے تو آپ کامیاب ہیں اگر آپ کا عمل آپ کے عامل برے ہیں تو باہر کا عامل کیا کر لے گا باہر کا عامل کیا کر لے گا یہ حال ہے لوگوں کا کہ وہ عملیات کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنے عامل سے اللہ کو راضی کر کے اللہ کے ذاتے بہراز فائدہ اٹھانے مارے مارے پھرتے ہیں مارے مارے پھرتے ہیں دو لوگوں کی قسم کی تلاش ہے مسلمانوں کو جو حالات میں ہیں ایک عاملوں کی تلاش ہے اور دوسرے اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی مستجاب الدعوات مل جاوے جس کی دعا قبول ہوتی ہو ایک صاحب نے پوچھا کہ بھئی آپ کے علم میں ہے کوئی مستجاب الدعوات اس وقت دنیا میں کون ہے وہ شخص جس کی دعا اللہ کیاں قبول ہوتی ہیں ہاں اور بعض لوگ تو بتا بھی دیتے ہیں کہ بھئی آج کل دنیا میں فنا شخص ہے وہ مستجاب الدعوات ہے تو یہ پوچھا کہ بھئی ایک ماں کو معلوم ہے مستجاب الدعوات کہ بھئی یہ تو مجھے معلوم نہیں میں نے جواب دیا کہ بھئی یہ تو مجھے معلوم نہیں دنیا میں مستجاب الدعوات کون ہے لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے وہ دعوات کون ہے یہ معلوم ہے یہ مجیب الدعوات کون ہے یہ تو معلوم ہے کہ دعاوں کا قبل کرنے والا کون ہے وہ تو معلوم ہے کہ اللہ ہے لیکن مجیب الدعوات کون ہے کہ اللہ کس کی دعا قبل کرتے ہیں یہ تو ہم جانتے ہیں یہ تو ہم جانتے ہیں کہ کون سا بندہ ایسا ہے جس کی دعا اللہ کیا قبل ہوتی ہو ہم تو یہ جانتے ہیں دعا کی قبلیت کی عذابتیں ہیں اگر یہ عذابتیں اختیار کر رہا ہے اللہ سے دعا مانگ رہا تو ہم جانتے ہیں کہ مجیب الدعوات کون ہے دعاوں کو قبول کرنے والا کون ہے لوگوں کو تلاش ان کی ہے جو دعاوں کو قبول کرانے والے ہیں حالانکہ ضرورت اس کی ہے جو دعاوں کو قبول کرنے والا ہے کہ تم اپنے حاجدوں کو اللہ سے برحظب کو نہیں مانتے براہ حجدوں کو اللہ سے براہ حاسدگی نہیں مانتے تو میں نے عرض کیا کہ عام طور سے ہوگا خیال یہ ہے کہ بھئی کوئی عامر مل جائے جس سے کاروبار چل جائے کسی حجیب بات ہے دورے صاحب ہمیں چیز کہیں نہ ملے گی دورے صاحب ہمیں چیز کہیں نہ ملے گی کہ وہ دوسرے کے عمل سے کام دوسرے کے عمل سے کامیابی لیں ہر سماتے تھے ہر گاڑی اپنی بتی کے روشنی میں چلتی ہے کیوں بھئی ہر گاڑی کس میں چلتی ہے ہر گاڑی کے آگے روشنی ہوتی ہے نا نورہم یسعہ بین آئیدین نورہم یسعہ بین آئیدین ہر عمل کرنے والے کا ہر عمل کرنے والے کے عمل کا نور اس کے آگے چلتا ہے نورہم یسعہ بین آئیدین نورہم یسعہ بین آئیدین جتنی بھی سواریاں چلتی ہیں جہازوں سے لے کر گاڑیوں تک کسی بھی سواری ہو ہر سواری کی لائٹ آگے ہوتی ہے وہ آگے کی تمام چیزوں کو رکاوٹوں کو جتنے بھی برے کر آتے ہیں راستے میں وہ سب دکھلاتے دیتی ہے کہ تمہیں کہاں سے بچ کر نکلنا ہے ہر گاڑی کے آگے کی بٹی ہوتی ہے ہر گاڑی کے آگے بٹی ہوتی ہے جتنی تیز رفتاری سے وہ گاڑی چلے گی جہاں پھر روشنی میں چل رہی ہے کتنی تیز رفتاری سے وہ گاڑی نہیں چل سکتی جو دوسروں کی روشنی میں چل رہی ہے اب سب کا خیال یہ ہے کہ بھئی مزرگوں کے عمل سے مزرگوں کے عمل سے اپنے مسائل حل کرواؤ یوں سمجھتے ہیں اللہ والے اس لئے بنایا جاتے ہیں دنیا میں تاکہ عام انسانوں کے حاجتیں پوری ہو جائیں لوگ اپنے حاجتوں کو اولیاء کی کرامتوں سے پورا کرانا چاہتے ہیں حال اگر ولی کرامت ظاہر ہو رہی ہے تو ولی کی کرامت اس کے اپنے عمل کی ہے ولی کی کرامت اس کے اپنے عمل کی ہے ولی کی کرامت اس کے اپنے عمل کی ہے تم کذر کروگے عمل تو اللہ تمہارا بھی کرامت کیا ہے کرامت کیا ہے لوگوں نے کرامتوں کو کوئی بڑی اونچی چی سمجھا ہوا ہے کرامت کیا ہے کرامت ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کا اکرام کرنا اللہ بندے کا اکرام کرے کہ شکر نہیں تھی بغیر شکر کہ اللہ نے شکر دے دی وہ گنجے شکر ہو گئے وہ کون ہو گئے گنجے شکر گنجے شکر کی کرامت کیا گنجے شکر کی کرامت یہ ہے کہ اللہ اپنے ولی کا اکرام کیا اللہ اپنے ولی کا اکرام کیا کہ بغیر شکر کے شکر دے دی یہ اکرام اللہ نے تمام صحابہ کا کیا یہ اکرام اللہ نے تمام صحابہ کا کیا بغیر تلوار کے درست کی تینی کو تلوار بنا دیا تو یہ کرامت کیا ہے کرامت یہ ہے اللہ اپنے بحرے کے عمل پر اس کا اکرام کرے اس نے فرمایا تمہیں سب سے زیادہ کرامت والا وہ ہے تمہیں سب سے زیادہ کرامت والا وہ ہے جو تمہیں اللہ سے سب سے زیادہ ڈھڑنے والا ہوں یہ تھی آسان بات جو تمہیں سب سے زیادہ تقوے والا ہے وہ تمہیں سب سے زیادہ کرامت والا یہی ہے نا لوگ اولیاء کی کرامتوں سے اولیاء کی کرامتوں سے اپنے کام نکلوانا چاہتے ہیں لوگ اولیاء کی کرامتوں سے اپنے کام نکلوانا چاہتے ہیں اس لئے عزیب بات یہ ہے کہ اہل کرامت والے بزرگوں کو تلاش کرتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لئے اللہ کو تلاش کرنے کے بجائے اللہ کو تلاش کرنے کے بجائے انہیں تلاش کرتے ہیں جو اللہ تعالی کے نیک بندے ہیں اب تمہیں نے اس کی مثال دے رہا تھا کہ بھئی جس طرح ہر گاڑی اپنی بطی کی روشنی میں چلتی ہے نا اس طرح ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کی روشنی میں چلتا ہے ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کی روشنی میں اگر یہ ہوا کرتا کہ عام مسلمان تو عمل نہ کریں ہر علاقے میں ایک ولی ہو جاوے جو عوام کی حاجتوں کو اللہ سے پوری کرا دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ دین اور دین کے احکام یہ چند لوگوں کے لئے ہوں تاکہ ان کے شریعت پر چلنے سے باقی مسلمانوں کا مسائل حل ہو جائیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کرامات اولیاء اولیاء کے لئے ہیں کرامات اولیاء اولیاء کے لئے ہیں کرامات اولیاء اولیاء کے لئے ہیں جو بھی عمل کرے گا وہ اللہ کی ذاتہ علی سے بہراز فائدہ اٹھا لے گا ورنہ تو وہی بات ہے کہ اس گاڑی کے آگے برتی ہے وہ تو اپنی روشنی میں تیجی سے نکل لے گی اور جو ان کے روشنی میں چل رہے تھے جو ان کی جو ان کے روشنی میں چل رہے تھے وہ کب تک چلیں گے پھر آپ جانتے ہیں کہ روشنی زیادہ آگے ہوتی ہے پیچھے تو روشنی ہوتی نہیں ہوتی ہے اسی گاڑی کے پیچھے وہ تو بہت حل کیسی روشنی ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اس کو ہاں اشارہ دینے کے لئے دائیں بھائیں مرنے کے انڈیگیٹر اسی طرح ہے قرآن میں اسی طرح ہے قرآن میں یہ پیشے چلنے والے کہیں گے انظرونا نقتب اسم نوریكم انظرونا انظرونا نقتب اسم نوریكم قیل ارجعو وراکم فلتب اسم نورا لو جی لو قرآن نے بھی خوب نفس سے کہیں جا ایسے لوگوں کا دوسروں کے عمل سے کے ذریعے چلنا چاہیں قرآن نے خوب نفس سے کہیں جا یہ کہیں گے پیشے چلنے والے لوشنی والوں کے پیشے چلنے والے یہ کہیں گے بھائی جب آہستہ چلو ہم بھی تمہارے روشنی میں چل رہے ہیں ہمارے پاس روشنی ہے نہیں ہم بھی تمہاری ہم بھی تمہارے روشنی میں چل رہے ہیں انظرونا انظرونا آہستہ چلو کھیرو ہمارا انتظار کرو ہمیں ساتھ لو لقب اسم نوریكم کیونکہ ہم بھی تمہاری روشنی میں چل رہے ہیں ان سے کہا جاؤ گا جاؤ الٹے پھر جاؤ یہاں سے اور اپنے پیشے نور تلاش کرو جنہیں آگے نور نہیں ملو پیشے نور کیسے مل جاوے گا سوچنے کے پاس ہے نا کیوں بھائی جن کو آگے نور نہیں مل رہا اللہ نے یہ فرمایا پیشے نور پیشے کی طرف پیشے پیشے جاؤ پیشے کی طرف پیشے نور اور اندھیرے میں نور تلاش کرو کہاں اندھیرے میں نور ملے گا ارجعو ورائکم فلتمیزو نورا یا قرآن نے بھی کھول کے بیان کر دیا یہ کہیں گے نور والوں سے انظرونا نقتب اسم نورکم ذرا تم ہمیں بھی ہمارے بھی خیال کرو آئے اس طرح چلو ہم تمہارے تیسے چل رہے ہیں جس طرح ہر گاڑی اپنی بطی کی روشنی میں چلے اس طرح ہر مسلمان اپنے عمل کی روشنی میں چلے یہ ہے اصل بات یہ ہے اصل بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو براہ راست اللہ کی ذات سے لینے والے عمال پر ڈالا تھا یہ نہیں تھا کہ چند صحابہ ایسے ہو جامیں جو سب کی حاجتوں کو پورا کرا دیں ایسا نہیں ایسا ہر ایسا نہیں